اومپوری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مرنے سے پہلے ایک بار لاہور دیکھنا چاہتا ہوں پس ٹائم آپ ہی ان کو انڈیا سے یہاں پہ سٹیج ڈرامے کے لیے کاسٹ کیا بلکل یہ بلکل سچ ہے واگا بارڈر سے لے کر مال روڈ ہوتل کے پاس آنے تک اومپوری صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے پانچ کلو میں نے گوشت لیا وہاں سے تمہاری بابی سیما نے اس کو پکایا ہے ساتھ میں نے میٹھی سوئیاں بنائی ہیں شروار کمیز پہنی ہے سر پر ٹوپی کی ہے ہاتھ میں تصویح پکڑے ہوئے اور تمہارے ہوتل کے باہر وہ ٹیفن کا وہ ڈبا لے کر میں کھڑا ہوں ایک سپ لیا اور دوسرا سپ لے کے میں نے اسے گلاس رکھا میں جاں مجھے دیکھو اومپوری بات پتا کیا ہے کہیں دیکھو ایڈی چھتی نہیں چاڑتی اچھا بدر خان جی ایک ہمارے ایشیا کے بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ ایک لیجنڈ فنکار ہے اومپوری صاحب جو پاکستان بھی بہت مرتبہ تشریف لائے اور آپ کو یہ حضرت بھی حاصل ہے کہ فرس ٹائم آپ ہی ان کو انڈیا سے یا پیسٹیج ڈرامے کے لیے کاسٹ کی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ بہت گہری دوستی بھی جی دوستی بھی بڑی گہری دوستی بھی یہ قصہ کچھ ہوں ہے کہ میں نے ٹائمز آف انڈیا میں اومپوری صاحب نے ایک سٹیٹمیٹ دی کہ مرنے سے پہلے ایک بار لاہور دیکھنا چاہتا ہوں تو ان دنوں ہم یونیورسٹی آف لاہور میں ایک شو کر رہے تھے ان کے چینل کے لیے ان کا یونیورسٹی کا چینل تھا تو میں نے ایسے ہی اچھا اومپوری صاحب کا دور دور تو کوئی پتا نہیں تھا کہ وہ آئیں گے ایک ڈرامہ ہے تمہاری ہے مرتا وہ فاروق شیخ صاحب اور شبانہ آزمی کرتے ہیں وہ لف لیٹرز ہیں دونوں بیٹھ کر سٹیج پر لف لیٹرز پڑھتے ہیں تو میں اس کے لیے ٹرائی کر رہا تھا کہ فاروق شیخ صاحب کو اور شبانہ آزمی صاحبہ کو پاکستان بلاتے ہیں تو ان کا وہ ڈرامہ کرتے ہیں تمہاری ہے مرتا تو ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ فاروق شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا اب میں یعنی سرچ کر رہا ہوں نیٹ پر تو ایک جگہ پڑھے کہا تھا تیری ہے مرتا تو میں نے کہا تمہاری ہے مرتا اور تیری مرتا یہ دو تو اومپوری صاحب کی اور دیوے دتا کی فوٹو لگی ہوئی اچھا تو وہ پتہ چلا کہ یہ اسی ڈرامے کا پجابی ورجن ہے یہ اسی ڈرامے کو پنجابی میں اومپوری صاحب اور دیوے دتا کرتے ہیں انہی دنوں اومپوری صاحب کا ایک بیان آیا کہ مرنے سے پہلے ایک وار لاہور دیکھنا چاہتا ہوں تو صاحب میں نے رابطہ کیا ان کے ویزے وغیرہ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ مل کرنا جی تو ان کے ویزے وغیرہ جمع کرائے تو ویزے لگ گئے اومپوری صاحب آگے جی پاکستان یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ ان کو پاکستان آنے کی کتنی وہ تھی محبت تھی کون سی محبت ان کو کھینچ کر لائی واگا بارڈر سے میں نے ان کو رسیب کیا شروار کمیز پہن کی آئے تھے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے گاڑی کی میں ان کے پیچھے تو واگا بارڈر سے لے کر مال روڈ ہوتل کے پاس آنے تک اومپوری صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے مطلب رو رہے تھے کہ میں پاکستان آ گیا ہوں میں لاہور آ گیا ہوں علامرہ میں پھر ہم نے تین شوز کی ان کے بڑے اچھا بڑا پسند کیا گیا پھر ان کے ساتھ اچھا وہ شو کر کے گئے تو انہی جنوں مجھے میرے انہی ڈائریکٹرز ہیں پنکج سرسوات جی جو گریٹ انڈین لافٹر چینل کے جو چیلنج کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے دوسرے زی ٹی وی کے ایک شوک کے لیے مجھے انڈیا بلایا تو ان دنوں اومپوری صاحب مرزیا فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے کہیں فرید کوٹ میں کہیں تو نمبر تو میرے پاس تھا تو میں نے فون کیا میں نے کہلو میں بدرخان بول رہا ہوں ارے کہاں سے بول رہے ہو میں کہاں ممبئی سے تو ممبئی آئے ہو میں کہاں جی کہتے ہیں میں کل واپس آ رہا ہوں اچھا اومپوری صاحب واپس آ گئے جی تو اس کے بعد جی پھر ان کے گھر پر محفلیں لگنا شروع ہو گئی اچھا بڑا ٹائم گزارا جی میں نے ان کے ساتھ اومپوری صاحب اور میں دیکھے جی کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا بڑا ایک دلچسپ قصہ اگر آپ کہیں تو بیٹھے ہیں تو اومپوری صاحب کھانے پینے کا ان کو شوق تھا کھاتے تو کم تھے پینے کا بڑا شوق تھا جی جی تو کھانسی کا صرف وہ پیہ کرتے تھے اب میں سامنے بیٹھا ہوں دال اور نمکہ اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہوں مجھے کہتے ہیں مولویدیا بندیا اچھا آپ کو یہ کہا کرتے تھے یہاں بھی آپ بھی سب لوگ ملکاتے ہیں تو وہ ان کو بھی پتا چلا تھے تو وہ مولویدیا بندیا تو ہوں تے کھان پینے دا کوئی شوق تھے گا منجابی بولوے فریجی چو سوڈا کڑ میرے سامنے سوڈا ہی پیلے تاکہ میں نے احساس ہوئے میں نے مزا بھی نہیں آرہے اس طرح کچھا کچھا لگ رہے ہیں میں نے کہا اچھا جی کوئی ایسی بات نہیں اب میں نے ساڈا نکالا ایک گلاس کے اندر ڈالا تو گلاس کا نا ایسے میں نے اٹھا کرنا ایک پہلا سپ لیا اچھا کلاس رکھا میں نے کھومپری بات پتا کیا ہے کہ اندر ایڈی چھتی نہیں چاڑ دی اور خود بھی ہس ہس کے لیٹ گئے لیٹ گئے ہس ہس کے کہتے یار تم بڑے مزیدار آدمی ہو یار مغنیزی آپ کے پاس پیٹنا میں ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے میں کیا کوئی گلت سناو کو ہالی وڈ دی توسی بڑا ہالی وڈ چوی کپ کیتا ہے کہ ہاں یار میں بڑا وہ میں نے جنرل زیار صاحب کا بھی رول کیا ہے اس میں چارلی ویلسن وار میں میں نے کہا کوئی ہالی وڈ کا مجھے کوئی سکرپٹ نہیں دکھا دیکھا تھی یا تھلے پہ ہے حسن بھائی وہ میں نے ان کی وہ فلم کا سکرپٹ تھا ہنڈڈ فٹ جرنی ان کی لاس فلم تھی جرمن فلم تھی یا فرنچ فلم تھی تو حسن بھائی وہ میں نے سکرپٹ اٹھا ہے اتنا بڑا سکرپٹ تھا صرف کرداروں کی ڈیٹیل لکھی وہی پچاس ساٹھ پیج وہ کرداروں کی ڈیٹیل ہی نہیں ختم ہو رہی آگے جاگے کہیں ڈائلاؤگ شروع ہو رہے تھے تو بڑی ان کے ساتھ اچھی کمپنی کیا ہوا کہ ہم شو کر رہے تھے پھر دوزار سولہ میں جب لاسٹ مرتبہ ہم گئے تو میرے ساتھ زفری خان اور گوشی ہمارا گوشی ٹو تھا اب عید کا دن آگیا جی بڑی عید کا دن تو شو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو ہم ممبئی میں ہی تھے تو عید کے روز میں زفری خان صاحب اور گوشی ٹو ہم وہ ٹاؤن والی سائیڈ پر محمد علی روڑے پڑا وہ پاکستان میں آپ سمجھو لکشمی چوک ہے وہاں پر بڑا اچھا کھانا ملتا ہے ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اچانک مجھے گاڑی میں فون آیا امپوری صاحب کا ہاں برادر مجھے برادر کہتے تھے ہاں برادر سمجھا ہے کہ سادہ ہی سمجھا ہے تو میں نے تیرا پراہت تھی موجود ہے گا بدر صاحب آجید کا دن ہے میں صبح صبح اٹھ کر اس مولوی صاحب کے گھر گیا ہوں جو گوشت کاٹتا ہے زبادہ انہوں نے آنے زی آرہے ہیں جو گوشت کاٹتا ہے پانچ کلو میں نے گوشت لیا وہاں سے تمہاری بابی زیما نے اس کو پکایا ہے ساتھ میں نے میٹھی سوئیاں بنائی ہیں شلوار کمیز بین نہیں ہے سر پر ٹوپی کی ہے ہاتھ میں تصویر پکڑے ہوئے اور تمہارے ہوتل کے باہر وہ ٹیفن کا وہ ڈبا لے کر میں کھڑا ہوں یہ ہمپوری صاحب گاڑی واپس موڑی باگ کے آئے علاقہ یہ تو ماس جلی ہے گوشت گھر میں گھسنے نہیں دیتے کبھی کھاتے نہیں تھے ان کو ٹیسٹ کبھی نہیں پتا تھا اسیما جی نصیر صاحب آئے نصیر صاحب ان کے دوست ہیں نصیر الدین شازہ بارل جی وہ لے کر آئے ہمارے لئے کھانا ہم واپس آئے گاڑی میں بیٹھے ہیں جی پانچ سات سگرنٹ پی چکے تھے وہ ہمارے انتظار میں ہم واپس آئے ہوتل کے اندر میرے سامنے کے اندر بیٹھ کے کھاؤ تو سر ان کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کلا کر وہ گئے اچھا مرنے سے پہلے کا یا کوئی ملاقات یا کوئی بات مرنے سے پہلے تین چار روز پہلے میری ملاقات ہوئی انہی کی اسی فلیٹ پہ جہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جہاں پر ان کو اٹیک ہوا ہے یا جیسے بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے جی تو تین دن پہلے ہم میں ان کے فلیٹ پر تھا ملاقات ہوئی بیٹھے رہے کھانا وانا کھایا سیما جی بھی تھی سیما جی نے خاص طور پر کھانا بنایا تھا تو کھانا کھا کے دوسرے دن میری فلائٹ تھی میں واپس آ گیا سویا ہوا ہوں تو مجھے عثمان پیرزادہ صاحب کا خون آیا کہ بدرخان تنوار دوست فوت ہو گیا میں کہا جی کون کہ دن عوم پوری وہ حسن بھائی پھر وہ میرے بڑا دو تین دن بڑا میں پریشان رہا ابھی تک بھی ان کی یاد آتی ہے بڑا اتنی محبت اتنی محبت انہوں نے کی میرے ساتھ تو پاکستان سے بڑی محبت کرتے تھے جہاں پر ان کو آ جاتے تھے تو ان کو چانہ نہیں چڑ جاندہ جس طرح مندی تھا بدرخان جی مجھے استاد دامن کا ایک شیر یاد آگیا اور ایسے موقع پہ وہ اکثر کوئی ایسا شیر یاد آجتا ہے کہ ساڑی وی جارو عجب ہے وند ہوئی تھوڑا ہے اس پاس سے تھوڑا اس پاس سے اسا منزل مقصود تے پہنچنا کی ٹانگا ہے اس پاس سے کوڑا اس پاس